آجان آلات یہ ہیں ہمارے در میں ابھی شہر سے یہاں پر یہ ڈیڑھ کلومیٹر دور میں نے گاڑی کھڑی کی ہے کیونکہ میں وہاں سے اگر کسی گاڑی لے کر آتی ہوں تو میرا ایک گھنٹہ لگتا ہے یہاں سے یہ کراس کرتے ہوئے یہاں سے تو ہم نے گاڑی یہاں پر لا کے کھڑی کی ہوئی ہے اتنی بے انگم ٹریفک ہے بیسیکلی یہ چیزیں ہم لوگوں کو خود اس چیز کا خیال کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ پولس والا آرے کو کتنا ایک روکے گا کتنا ایک سمجھائے گا سختی سے عمل درامت ہونا چاہیے سب سے پہلے اس کا گریبان پکڑیں جو یہاں پر بڑے بڑے یعنی یہ زیادہ تر یہ ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں پڑے لکھے لوگ ہی اس میں جالیت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ گاڑی آپ یہ یہاں پر لا کے یہ یہ پارکنگ ہو لی جگہ نہیں ہے یہاں پر لا کے گاڑی کھڑی کھڑی مظاہرہ بار کے اندر جو ٹرفک کا پرابلم ہے عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے اور اس میں مس منیجمنٹ بہت زیادہ ہے انتظامیہ اور ٹرفک پولیس لائنڈ آرڈر کے بجائے پسند نہ پسند کی بنیاد پر جو کام کرتے ہیں جس کے ویئے سے یہاں پر لوگوں کو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ٹرفک پولیس کے لیے بھی اپنے کارکرگی بہتر بنانے کے بجائے اور ان کا جو ہے نا ٹیکسی یا پیسنجر گاڑیاں ان پر تو کنٹرول ہی نہیں ہیں سو پچاس گاڑی ہوگی ڈیرڑھ سو مجھے سٹیٹ ہے اتنی بڑی پولیس فورس ہے پھر بھی اس میں یہ ناکامی کے باعث ہے اور یہ بات لبائی فکری آئی ہے اور لوگوں کے لیے کوئی شک نہیں مسائل ہیں امرجنسی میں لوگ آتے ہیں بیمار آتے ہیں اور تطور کے پرابلم ہوتے ہیں اس پرابلمان لوگ جاتے ہیں ان کو ٹرفک کے بات دیکھت ہوتی ہے عام آدمی بہت پریشان ہوتا ہے اس کی مین ایک وجہ یہ ہے سر کے روڈ کے دونوں طرف گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں ٹھیک ہے نا سر ٹرفک والے یہ کرتے ہیں کوئی تعلق واسطے والا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سر اس کو کچھ نہیں کہتے کوئی جس کا تعلق واسطہ نہیں ہوتا ہے کسی کو بگاہ دیتے ہیں کسی کا جو ہے نا وہ وہاں سے چلان کر دیتے ہیں اس میں مین کردار اگر ٹرفک والے یہ ادا کریں کہ کوئی تعلق واسطہ وہ نہ کریں جو گاڑی غیر قانونی پارک ہے اس کو ختم کریں تو تھوڑا بہت اس پر جو ہے وہ کابو پا سکتا ہے تھوڑی بہت جو پلازوں کے ساتھ پارکنگ ایک جگہ ہے وہاں پارکنگ اتنی ہوتی ہے کہ فٹ پارٹ پر جو ہے نا وہ لوگ نہیں چل سکتے کوئی نظام نہیں ہے فٹ پارٹ مکمل طور پر بند ہوتا ہے ٹرفک والے جو ہے وہ اپنی جو ہے نا دور سے دیکھ کے جو ہے وہ چلے جاتے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ دس دن پہلے کی بات ہے ایک وکیل صاحب یہاں سے وائلیشن کر کے آئے میرے سامنے میں خود گاڑی اپنی چلا رہا تھا وائلیشن کر کے آئے تو ٹرفک والے نے ان کو کوئی جو ہے آپ جو ہے نا کیوں لانگ سائیڈ آئے وہ ان کے ساتھ جو ہے نا اس وکیل نے وہ لڑائی شروع کر دی اب قصور دونوں طرف کا ہے لیکن ٹرفک والوں کو میں زیادہ اس لیے کہا رہا ہوں کہ ان کی ڈیوٹی ہے ملن میں اگر غلط پارک ہوں تو وہ جرمانہ کریں ٹھیک ہے نا سار میرے اگر غلط پارک ہے اس کو وہاں سے اٹھائیں جو ہے تو مہم سار اس میں جب تک پارکنگ کا مسئلہ گورمنٹ سطح پہ یہ آل نہیں ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہاں ٹرفک کا مسئلہ جو ہے وہ آل نہیں ہوگا آئے دن اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بچے پریشان ہوتے ہیں عورتیں پریشان ہوتی ہیں مریض پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹریفک کے مسائل جگہ جگہ کے اوپر جو ہے سائیڈوں میں گاڑییں کھڑی ہیں اور جن کی وجہ سے جو ہے ٹریفک چل نہیں سکتی جو چند منٹ پانچ منٹ کی جو مسافت ہے وہ آدھے گھنٹے گھنٹے میں جو ہے وہ تک کرنی پڑتی ہے یہ ہے کہ جس کے پاس اگر کوئی رکش ہے وہ غلط پارکنگ کرتا ہے اس کو تو دستی چلان ہزار پے کا اگلے کا آٹ دیتے ہیں یا بائک والے کا جس کے پاس کوئی گاڑی ہے اچھی لرجری گاڑی ہے یا ویسے کوئی اس طرح کی پریویٹ ہے وہ تو مین روڈ کے سنٹر میں لگایا ہے کہ وہ اپنی کام میں چلا جاتا ہے اس کو کوئی نہیں ہے ٹریفک کا کوئی انتظام نہیں ہے بری عالت ہے کوئی سنگنل نہیں چاہلے ہو ٹریفک والے بھی جدر کھڑے ہوتے ہیں چند ایک جگہ پہ شہراؤں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں جدرہ ٹریفک کھولتے بند کرتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خود بھی کوئی یہ یلو لائن جو پٹی ہوتی ہے اس کے اندر پارکنگ ہونی چاہیے لیکن یلو لائن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یلو لائن کے اندر کرنی ہے یا باہر کرنی ہے تو کوئی بھی ادھر کوئی کوئی پلان نہیں ہے ٹریفک والوں کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے بس صرف جو ہے بس صبح آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں دو چار بندے ادھر سے اشارہ ادھر دے دی ادھر سے ادھر دے دی بس شام کو چلے گئے کوئی پلان نہیں کسی طرح کوئی نہیں کوئی پولیس کو اوپر پوچھنے والا ہے نہیں کوئی آئی جی سب پوچھتے ہیں ان کو کوئی محوظیر مشیر کوئی پوچھنے والا بھی ان کو نہیں کسی کو ٹکر مار کر چلے جاؤ کسی کو راستہ دو جبکہ لائسنس پر لکھا ہوتا ہے کہ پیدل چلنے والے لوگوں کا خیال رکھا جائے جہاں پانی ہو پانی کے چھپڑ پانی کھڑا ہو وہاں سے اتیار سے گزر پیدل چلنے والے لوگوں کے کپڑوں کا خیال کرو اور کوئی اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا بہت مسئلہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ در ماری تین دن بہنیں بھی جو ان کے ڈیلیو بھی کہہ ہوا ہے روستے میں ہوا ہے بچے جنز دیا ہے رکشے میں ایک زمیل پل کے قریب رکشے میں بچے جنز دیا ہے کیونکہ یہ ٹریفک جو بہت متاثر ہوتی ہے رکشے بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور گاڑی میں اس طرح اس طرف عامدو رفتے گاڑیوں کی یہ بہت زیادہ ہے اس لیے یہ کمانت کو چاہیے کہ اس پر کوئی کنٹرول کرے یا متبادل کوئی رسوں کا بزمس کیا جائے